بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر جمعیت علماء اسلام نے مولانا محمد خان شہرانی اور حافظ حسین احمد کو پارٹی سے نکال دیا ذرائقہ مطابق جمعیت علماء اسلام کی مجلس عاملہ کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس پہ مولانا محمد خان شہرانی، حافظ حسین احمد مولانا گلنصیب خان اور مولانا شجاول ملک کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ مجلس عاملہ نے نظم و زب کمیٹی کی سفارشات پر متفقہ فیصلہ کیا آمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے یوم پیدائش پر جاری بیان میں آمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے کہا کہ پوری قوم قائد عظم کا یوم پیدائش بھرپور جوش و خروش سے منع رہی ہے ایمان، اتحاد، نظم و زب ہمیشہ ہمارے بنیادی حصول رہے ہیں آمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی قوم قائد کی امید، جرت اور اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا امریکہ نے ایران کو کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے فنس ٹرانسفر کرنے کی اجازت دے دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایرانی سنٹرل بینک کے سربرانے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے ایران کو دیگر ممالک سے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے فنس ٹرانسفر کی اجازت دے دی ہے ایرانی سنٹرل بینک کے گورنر عبدالنصر حماتی کا کہنا ہے کہ سنٹرل بینک کو ویکسین کی خریداری کے سلطے میں سوئیس پینک کو ادائی کی کے لیے امریکی وزارت خزانے کے فورن ایسٹس کنٹرول آفیس کے منظوری مل گئی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے سیدت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ